اسلام علیکم ویورز تحریر عمیرہ احمد اور یہ اس کے ساتھ ایک ڈانسنگ درویش کے پچر ہے کتاب کے اوپر اور آئی اب اس ناویل کے بارے میں کچھ دیکھتے ہیں کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو ویورز یہ ناویل علف یہ ایک ایسی ہی کہانی ہے کہ جس کے اندر ہر کردار نے اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو جوڑنے کی اس کو برقرار رکھنے کی کوشش کی ہے لیکن اس میں سے کچھ کردار ناکام ہو جاتے ہیں اور کچھ کامیہ بچاتے ہیں ویورز اللہ تعالیٰ اپنے اور اپنے بندے کے تعلق میں کوئی بھی شرکت داری قبول نہیں کرتا وہ چاہتا ہے کہ اس کا اس کے بندے کا تعلق سیدھا اور سچا ہو اور اس کے اندر کوئی دنیا بھی غرض کوئی لالج غرور تکبر حتیٰ کہ کوئی مطلب پرستی بھی نہ ہو ویورز اس ناویل کی کہانی میں خسن جہاں کے نام سے خاتون ہے اور ان کے شوہر ہیں تاہا ان کے والد ہیں عبدالعالہ ان کے بیٹے ہیں قلب مومن اور ایک لڑکی جس کا نام کے مومنہ ہے ان کے گرد گھومتی ہے اور اس کے اندر ہم یہ دیکھیں گے کہ ان سب کرداروں نے کس طرح اپنے اپنے رب سے اپنے تعلق کو بنانے کی نبھانے کی اور برقرار رکھنے کی کوشش کی ہے تو ویورز اللہ تعالیٰ اپنے اور اپنے بندے کے تعلق کو ایسے قبول کرتا ہے کہ جیسے علف علف کا حرف سیدھا اور بالکل سٹریٹ اور جس کے ایک سرے پر خالق ہو اور دوسرے سرے پر مخلوق ہو اور بیش میں کوئی دنیاوی غرض اور لالچ نہ آئے حتیٰ کہ غرور بھی نہیں ایسا خیال جس میں اللہ سے تعلق کے بارے میں انسان غرور میں آ جائے کہ میرا تعلق اللہ سے بہت اچھا ہے بہت مضبوط ہے اور اس میں کوئی درار نہیں آ سکتی یہ سارے سوچ بھی انسان کو غرور میں مبتلا کر دیتی ہیں جس طرح کے تاہا کے والد عبدالاللہ کے ساتھ ہوا جب انہوں نے اپنی بہو کو یعنی حسن جہاں کو خط لکھا اس کے اندر انہوں نے اس بات کا اطراف کیا جو کہ ہم ابھی تھوڑے جن میں آپ کو پڑھ کے سنائیں گے ویورز اللہ اپنے بندے کے تعلق کے درمیان کوئی تیسرا شریک نہیں چاہتا اور اس طرح وہ اپنے بندے کے اپنے تعلق کو آزماتا بھی ہے یعنی اس تعلق کے بیش میں کوئی دنیاوی غرص لاکے کوئی ایسا انسان لاکے جو کہ بندے کو شاید اللہ سے زیادہ محبوب ہو جائے یا اس کو زیادہ ضرورت ہو جائے تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا بھی ہے اور اس کہانی کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے تاہا کو آزمایا اس کی زندگی میں حسن جہاں کو لاکے اور تاہا جو ہے وہ حسن جہاں کے حسن سے اور اس کے پرفارمنس سے اور اس کی شخصیت اتنا متاثر ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے اللہ سے تعلق کو برقران نہیں رکھ پاتے جس کا اندازہ ان کو کہانی جب آگے چلتی ہے کوئی دن گزرنے کے بعد ہو جاتا ہے تو بیورز کہانی کچھ یوں ہے کہ اس کہانی کے اندر تاہا اور ان کے والد عبدالعلا یہ دونوں ترکی میں رہائش پذیر ہوتے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کی کیلیگرافی کرتے ہیں خطاتی کرتے ہیں پینٹنگز بناتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ناموں کی اور اس کی ایگزیبیشنز کرتے ہیں اور اس طرح سے اپنے اور اللہ تعالیٰ کے تعلق کو برقرار رکھنے کی کوشش کرتے ہیں عبدالعلا تو اس میں کسی حد تک کامیاب ہو جاتے ہیں لیکن ان کے دل میں غرور پیدا ہو جاتا ہے کہ میرا میرا اللہ کے ساتھ تعلق بہت بہترین ہے اور اس تعلق کو وہ بہت بڑی اپنے لئے نعمت تو سمجھتے ہیں لیکن اس کے اندر ان کے ساتھ تھوڑا سا غرور پیدا ہو جاتا ہے تاہا کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ تاہا کو اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں کہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ اپنے تعلق کو دنیا کے مختلف چیزوں میں انوالف کر کے اس کے سامنے لا کے اس کو آزماتا ہے تو تاہا کے سامنے حسن جہاں نام کی ایک ایکٹرس ایک ڈانسر آ جاتی ہے اور جب تاہا ان کو دیکھتے ہیں تو ان کے حسن میں اتنا کھو جاتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کیلیگریفی کو چھوڑ کے اور حسن جہاں کے چہرے کو اس کی آنکھوں کو اس کی ہوتوں کو بنانے میں لگ جاتے ہیں اور اس طرح سے اس کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں عبدالاللہ کو جب یہ بات پتا چلتی ہے کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ ایک کسی کی محبت میں بہت حد تک آگے بڑھ چکا ہے تو اس کے ساتھ چھادی کرنے کے اوپر حسن جہاں کے ساتھ چھادی کرنے پر وہ تاہا کو اور اسے جہاں کو اپنے گھر سے نکال دیتے ہیں اور اس کے بعد پشتاتے تو بہت ہیں لیکن چونکہ نکال چکے ہوتے ہیں اس لئے وہ اس کے بعد کچھ کچھ ایسا کر نہیں سکتے اپنی شرمیدگی میں شاید یہ جو بھی وجہ ہو مہران ان کا ایک خط ہوتا ہے جو وہ حسن جہاں کو لکھتے ہیں تو آئیے چلیے پہلے اس خط کو ہم پڑھتے ہیں میری پیاری بیٹی حسن جہاں السلام علیکم تمہارا حال پوچھنا چاہتا ہوں پوچھنے کی حمد نہیں کر پا رہا تمہارا حال تو جانتا ہوں میں اور میں ہی تو وجہ بنا ہوں تمہیں اس حال ملانے کی تمہیں کیا لکھوں میری بیٹی کیا لکھوں بہت ساری باتیں ہیں جو تم سے کہنا چاہتا ہوں لیکن لفظ لفظ اس قاغذ پر وہ لکھنے سے قاسر ہیں جو میرے دل میں ہے لیکن تمہارا دوبارہ سامنا کرنے سے تمہارے نام یہ خط لکھنا آسان ہے میرے لئے تم سے کیا کہوں کہ میں شرمندہ ہوں یا یہ اعتراف کروں تم سے کہ میں گناہگار ہوں کہ حسن جہاں تمہارا وہ گھاؤ بھڑ جائے جو میرے ہاتھوں لگا اور تم مجھے معاف کر سکو میں نے اپنی سارے زندگی کینمس اور کاغذ پر صرف اللہ کی بڑائی اور سنائی بیان کرتے گزاری روشنائی اور رنگوں سے خطاتی کرتے اُم بسر کی ہے مگر یہ نہیں سمجھ پایا کہ اللہ کی بڑائی بیان کرتے کرتے گرور کا وہ کون سا لمحہ تھا جس میں میں خود کو بڑا مان بیٹھا تھا نیک متقی پرہزگار گناہ نہ کر سکنے والا یاد نہیں ہوں سے جہاں میں مومن سے کافر کس وقت ہوا تھا لیکن کبھی نہ کبھی کچھ تو ایسا کر بیٹھا تھا کہ میں نٹھو کر کھائی تو اللہ نے سمحالہ نہیں گرنے دیا اور میں گرتا ہی چلا گیا اور اب یہ خط لکھنے بیٹا ہوں تو یہ کاغذ آئینہ بن کر میرا وہ عقل دکھا رہے ہیں جن سے میں نظریں نہیں ملا سکتا یعنی کہ عبدالاللہ کو جب اس بات کا حساس ہوتا ہے کہ انہوں نے تاہا اور حسن جہاں کو شادی کرنے کے بعد اپنے گھر سے نکال کے غلطی کی ہے کیونکہ اللہ تعالی نے اگر تاہا کا امتحان لیا تھا تو اس کے ساتھ ساتھ عبدالاللہ کا بھی امتحان لیا تھا کہ میرے بندوں کے ساتھ تم کیسے پیش آتے وہ محبت سے پیار سے اور تاہا انہیں شادی تو کی تھی حسن جہاں سے لیکن اس کے دل میں اللہ کی محبت ابھی بھی تھی لیکن جب اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اس کا باپ اس سے ناراض ہو گیا تو وہ بھی ٹوٹ جاتا ہے تو ویورز آئیے ایک اور اقتباس ہم پڑھتے ہیں اس نوبل میں سے یہ اس وقت کی کہانی ہے کہ جب حسن جہاں تاہا کی زندگی میں آنے والی ہیں اگلے دن اور یہ اس سے ایک دن پہلے کی بات ہے تو ہوتا یہ ہے کہ تاہا اپنی پینٹنگ کی پہلی نمائش کرنے والے ہوتے ہیں خطاتی کی نمائش کرنے والے ہوتے ہیں اور جب وہ اپنے کمرے میں اپنی پینٹنگز کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں تو ان کے والد عبدالاللہ کمرے میں آتے ہیں اور ان سے کچھ باتیں کرتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کیا باتیں کرتے ہیں تمہاری نمائش سر پر کھڑی ہے اور تمہارا شہکار ابھی تک مکمل نہیں ہوا عبدالاللہ نے اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے وہاں کینویس پہ دھری اس خطاتی کی طرف توجہ دلائی جو نامکمل تھی اللہ نور السماوات والارد اس خاندان کا ہر خطات اپنی پہلی نمائش میں خطاتی کر کے ضرور رکھتا تھا اس آیت کے خطاتی جیسے وہ اجازت تھی جس کے بعد اس خطات کو اپنا کام نمائشوں کی شکل میں لوگوں کے سامنے لے جانے کی اجازت من جاتی تھی تاہا عبدالاللہ بھی ان دنوں اپنی نمائش کے لیے خطاتی کر رہا تھا اور اللہ نور السماوات والارد اس کی وہ آخری خطاتی تھی جس کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی اس کا کام پورا ہو جانا تھا تاہا نے ایزل پر دھری اس کینویس کو دیکھا جہاں وہ آیت نامکمل حالات میں خطاتی کرنے والے کی مہارت کا مو بولتا ثبوت بنی ہوئی تھی کل رات مکمل کر لوں گا اسے بابا پرسو آپ کو دکھاؤں گا لیکن آپ وعدہ کریں مجھ سے پوچھے بغیر آپ اسے نہیں دیکھیں گے تاہا نے باپ کا ہاتھ پکڑ کر ان سے وعدہ لیا تھا اور عبداللہ نے مسکرا کر اس سے وعدہ کر لیا تھا تاہا عبداللہ کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس آخری خطاتی کو کبھی مکمل کرنے والا نہیں تھا کیونکہ اگلی رات اس کی دنیا میں ہسے جہاں کی آمد ہونے والی تھی بیورز ہس نے جہاں جب تاہا کے ساتھ تاہا کو پسند کر دی ہے اور اس کے ساتھ زندگی گزارنے کا ارادہ کر دی ہے تو اس کی وجہ بھی یہ ہوتی ہے کہ وہ دیکھتی ہے کہ تاہا اللہ تعالی سے اتنا قریب ہے تو وہ یہ سمجھتی ہے کہ اگر میں تاہا کے ساتھ جڑ جاؤں گی تو میں اللہ تعالی کے زیادہ قریب ہونے مجھے آسانی ہوگی لیکن پھر وہی بات جو میں نے پہلے بیان کی کہ اللہ تعالی اپنے اور اپنے بندے کے تعلق میں کسی کی شرکت داری پسند نہیں کرتا تو جب حسن جہاں نے تاہا کا انتخاب کیا تاہا سے شادی کی اللہ تعالی سے قریب ہونے کے لیے تو جب تاہا کو اس کے باپ نے گھر سے نکال دیا اور تاہا دل برداشتہ ہو گئے اور ان کا تعلق اللہ سے ویسا نہ رہ سکا تو حسن جہاں بھی اپنا تعلق اللہ سے اتنا اچھا نہ بنا پائی جتنا اچھا اس نے سوچا تھا کہ وہ بنا پا سکے گی شادی کے بعد تاہا سے لیکن بہرحال کہانی آگے چلتی ہے ان کا ایک بیٹا ہوتا ہے اس کا نام قلب مومن ہے قلب مومن جو ہے وہ تھوڑے سے بگڑے ہوئے ہوتے ہیں فلمیں وغیر بنانے کی طرف ان کا زیادہ رجحان ہوتا ہے اور ان کے جو باپ ہیں تاہا وہ جا چکے ہوتے ہیں چھوڑ کے حسن جہاں کو اور اپنے بیٹے کو اور حسن جہاں اکیلے رہ جاتی ہیں اپنے بچے کو اکیلے پالتی ہیں اور پھر ایک دن حسن جہاں کبھی انتقال ہو جاتا ہے تو قلب مومن جو ہے وہ اپنے دادا کے پاس آ جاتے ہیں رہتے تو وہ اپنے شہر میں ہیں فلمیں وغیرہ بناتے ہیں پروڈیوسر ہوتے ہیں اور جب وہ پروڈیوسر پروڈکشن کے لیے کام کرے ہوتے ہیں تو ان کی ملاقات جو ہے وہ ایک لڑکی مومنہ سے ہوتی ہے اور مومنہ جو ہے وہ بھی اپنے تعلق اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بنانے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ اپنے تعلق کے اندر کسی کو بھی نہیں لاتی وہ اپنے اللہ کا تعلق اپنے ساتھ خود بناتی ہے وہ نہیں چاہتی کہ میرے اور میرے اللہ کے تعلق کا درمیان کوئی بھی آئے یا کوئی بھی انوالو ہو یا میں کسی کا سہارہ لوں جیسے کہ اس نے جہاں نے لیا تھا تو وہ کسی حد تک اس کے اندر کامیاب ہو جاتی ہیں تو یہ کہانی اس طرح سے چلتی ہے اور بہت ہی خوبصورت کہانی ہے اور مختلف انداز سے لوگوں نے کرداروں نے کس طرح اپنے اللہ تعالیٰ کو پہچانا اپنے تعلق کو پہچانا اور اس کو قائم رکھنے کی کوشش کی کچھ رکھ سکے کچھ نہ رکھ سکے تو بہت ہی خوبصورت کہانی ہے آپ اس کو ضرور پڑھئے اس طاول کو اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیو ٹیلیویجن نے کچھ عرصہ پہلے اس کے اوپر ایک ڈراما بھی تشکیل دیا تھا ڈراما بہت اچھا بنایا تھا لیکن جب آپ کو کہانی پڑھتے ہیں خود تو اس کی جو اس کی جو ڈراماٹائزیشن ہوتی ہے وہ آپ خود اپنے اندر کرتے ہیں اپنے ذہن میں لاتے ہیں تو جو آپ کا ذہن جس لیول کا ہوتا ہے وہ ڈراماٹائزیشن آپ کے اندر ویسے ہی ہوتی ہے لیکن جب آپ کسی اور کا بنایا ہوا ڈراما دیکھتے ہیں تو سم ٹائمز وہ آپ کے آپ کے لیول کے اوپر نہیں ہوتا تو جن لوگوں نے ڈراما دیکھا ہے اور کہانی بھی پڑھی ہے ان میں سے بعض نے یہ بات بھی کہی ہے کہ ڈراما اتنا اچھا نہیں بنا جتنی اچھی کہ کہانی لکھے گئی تھی کیونکہ جب انہوں نے اپنے ذہن کے اندر اس کہانی کو ڈراماٹائز کیا ہوگا تو وہ ان کا منٹل لیول زیادہ بہتر ہوگا ڈراما بنانے والے کے منٹل لیول سے تو اس لیے شاید ان کو اس میں فرق لگا بعض لوگوں کو اچھا لگا بعض کو اچھا نہیں لگا لیکن بہرحال کہانی بہت ہی بہترین ہے اور آپ ذہر اس کو پڑھئے وقت نکالیے اس کو پڑھنے کے لیے اور ویورز کتابوں سے جڑے رہی ہیں کیونکہ کتابیں بہترین ساتھی ہیں کتابیں ایسی ساتھی ہیں جو ہر موقع پر ہر وقت آپ کے کام آتی ہیں اور کتابیں پڑھنا اور اچھی کتابیں پڑھنا ایسی کتابیں پڑھنا جس سے آپ کے علم میں اضافہ ہو جس سے آپ کے کامن سنس میں اضافہ ہو یا جس سے آپ کوئی اچھی بات سیکھیں ایسی کتابیں پڑھنا جو ہے وہ بہترین وقت کا استعمال ہے تو کتابیں پڑھتے رہیے کتابوں سے جڑے رہیے ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھئے اور ہمارے چینل کے ساتھ بھی جڑے رہیے انشاءاللہ تعالیٰ ہم اہندہ اس سے بھی اچھے کتابیں اور اس سے اچھے نوبلز کی ریویو دیں گے آپ کو اور ہماری فوڈ کے جو ویڈیوز ہیں اس کو بھی آپ پسند کرتے رہیے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے پہجل ملاقات ہوگی چینل کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس کو سبسکرائب ضرور کریں اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے اگلی ویڈیو ملاقات ہوگی اور جانے سے پہلے میں آپ کو اپنے کچھ پینٹنگ دکھانا چاہوں گی اور اس کے بعد میں آپ سے اجازت چاہوں گی اوکے ویورز ٹائم وہ اپنی پینٹنگ کا اور چونکہ ہمارا موضوع صوفیزم ہے تو یہ میری پینٹنگ ہے صوفیزم کے اوپر اور اس کا نام ہے دانسنگ درویش اور اس کا سائز ہے سکسٹین بائی ٹوئنٹی ایکرالک سے میں نے کام کیا ہے سٹریچ کینویس پر آئیے اس کو قریب سے دیکھتے ہیں ڈیٹیلز دیکھیں اس کی ڈریپری کی امید آپ کا ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی بک کا ریویو بھی پسند آئے ہوگا اور ساتھ نے میری پینٹنگ بھی پسند آئے ہوگی ہمیں دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ آپ سے اگلے ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ